موسیقی مزار حضرت پیر وارس شاہ موجود ہیں شیخ اپورا جنڈیالا شیر خان ایک چھوٹا سا تاؤن ہے شیخ اپورا کے قریب چلتے ہیں یہاں فاتح خانی کرتے ہیں بہت بڑے سکولر گزرے ریلیجس سکولر اور ان کی پویٹری اور بہت کچھ ان کے خدمات ہیں اور یہاں پورے پاکستان سے ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کے پیروکار ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں اور یہ بہت ہی مصروف جگہ ہے چلتے ہیں جی ان کے مزار کے انسائیڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی جینڈے نے جینہ کیتیاں نیک کمائیاں نے ہم اس وقت وارس شاہ بہت بڑا نام پنجابی عدب کا پنجابی پویٹری کا ان کے مزار پر موجود ہیں اور یہاں کے جو کیر ٹیکر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں جی اسلام علیکم سر اس کی کوئی ہسٹری بتائیں کیا وارس شاہ کی خاص طور پر پنجابی عدب کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے جہاں اور یہ یہاں کب سے متفون ہیں اور سوڑی سی ان کی ہسٹری ہمارے ناظرین کو بتائیں جی وارس شاہ صاحب کے جو والدین ہیں وہ یہی پہ مقیم تھے اور وارس شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر قصور چلے گئے وہاں سے انہوں نے حالہ تعلیم حاصل کی دین کی اور پھر باک پتن گئے اور وہاں سے انہوں نے روحانی تعلیم حاصل کی اور واپس وہی پہ ساتھ ہی ایک گاؤں ہے ملکہ ہانس وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے قصہ ہیر رانجا علامتی طور پر لکھا قصہ ہیر رانجا اس سے پہلے بھی متعدد شوراں نے لکھا تھا مگر وارس شاہ صاحب کا یہ ایک عمال ہے یہ ان کا ملکہ ہے کہ انہوں نے اس قصے کو ایسا پنجابی عدب کے حوالے سے ایسا رنگ دیا کہ یہ قصہ جو ہے یہ عمر ہو گیا اور ہیر جو تھی رانجے کی وہ رانجے کی نہیں رہ گی وہ ہیر وارس شاہ کی ہو گئی اب یہ ہیر وارس شاہ جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کو پذیرائی حاصل ہے وارس شاہ صاحب جو ہیں یہ سترہ سو بائیس میں پیدا ہوئے تھے اور سترہ سو اٹھانوے ان کا سال وفات ہے اور اسی جگہ ان کا یہ مدفن ہوئے تھے اپنے والد اور اپنے بھائی کے پہلو میں تو ہر سال ان کا جو سالانہ عرص ہے وہ ستمبر کے مہینے میں سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے تو یہ جنیالا شیر خان جو ہے یہ بڑا قدیمی شہر ہے اور شیخ اپورا سے پہلے اس کا وجود تھا تو اس حوالے سے یہ قسمہ بھی تاریخی ہے اور اس کو جو شہرت ملی ہے وہ سید وارس شاہ صاحب کی عدمی خدمات کے حوالے سے بہت زیادہ ہے جی اس وقت ہم جنیالا شیر خان میں ہیں اور سید وارس شاہ کے مزار پر ہیں اور اس سے ملحکہ ایک لائبریری ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کافی پرانی لائبریری ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مور دین وان تھاؤزنڈس جو بکس ہیں وہ اس میں ہیں چلتے ہیں جی لائبریری کی وزٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی